شہر سے گلدار کا آتنگ ابھی ختم بھی نہیں ہوا تھا کہ ہاتھیوں نے اپنا کہر برپانا شروع کر دیا ہے قادر آباد میں ایک ایسا ہی معاملہ سامنے آیا ہے جہاں پر ایک ہاتھی نے ایک یوک کو سون سے پکڑ کر زمین پر پٹک دیا جس سے یوک کی موت ہو گئی میر تک کے پتا بہدر سنگھ نے بتایا کہ ان کا بیٹا کلدیب عرف چنو کل رات اپنے ہی گاؤں کے سنیل دھیرج دیپک دلشاد بیمل اور روہد کے ساتھ گاؤں کے باہر نہر کے نکٹ گننے کے کھیت کی رخفالی کر رہا تھا تب ہی کھیت پر کالا گھر سے سٹے جنگل سے نکل کر ایک ہاتھی آ گیا اور ان پر حملہ کر دیا ہاتھی نے کلدیب اور سنیل پر ایک ساتھ وار کیا جس میں سنیل زخمی ہو گیا جبکہ کلدیب کو ہاتھی نے زمین پر پٹک دیا جس سے اس کی موت ہو گئی باقی یوہ کو نے بھاگ کر اپنی جان بچائی اور اس کی خبر گاؤں میں جا کر گرامینوں کو دی موقع پر درجنوں گرامین ہاتھوں میں ٹارچ اور ڈنڈے لے کر پہنچے تو کھیتوں میں کلدیب پڑا ہوا مل گیا اسے ترند کاشیپور کے اسپتال میں بھرتی کروایا گیا جہاں ڈاکٹروں نے اسے مرد گوشت کر دیا خبر ملتے ہی پولیس بھی موقع پر پہنچی تتہا نگینہ سے رینجر ورندر بہرا اور وندرغہ بھی ہاسے کی جگہ پر پہنچ گئے گاؤں والوں نے بنویبھاگ سے زلادیکاری کو موقع پر بلانے کی مانگ کی ان کا کہنا تھا کہ جب تک کالاگرڈ کاربیٹ سے جنگلی جانوروں کو روکنے کے لیے تارن نہیں لگا جائیں گے وہ شو کو پوسٹ مارٹم کے لیے نہیں بھیجیں گے ہاں سے یہ ہاتھی بھگانے لگیا ہاتھی بھگا گے تب سوہ سات بجے ہی آیا جلدی جلدی میں اس نے کھانک آیا ان لڑکوں کو بھلا کے لے گیا وہی ہاتھی آرکھا اوڈر میں اتنا بھگا کے آرکھوں ہوں اس سے آگے دیکھنا ہے روکی کھا گئے سیدھا ان کو لے گئے ساڑھے 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 پہنے آٹھ بجے نکل گئے ہاں سے سیدھا بھی لالکولیا میں گئے ہاں سے دیکھنا ہی لیے وہاں یہ گنہوں میں بیٹھا تھا ہمارے گنہوں میں بھی اور پاس والا گنہوں میں تب یہ دو تین لڑکے آگے گئے باقی پانچ چھے پیچھے تھے جس میں ہمارے لڑکے ساتھ میں ان کا دھرم کا لڑکا تھا یہ شکڑ یہ ایک اور تھا تو یہ تین تھے آگے ان کے لڑکے کو پہلے پھینک دیا اس نے گنہے میں اور اس کو تب پیچھے جو آ رہے تھے تیرانب کی کے لڑکے اس کے علیے کے لڑکے ان کے لڑکے اور شاہرز نے گناہ اب وہاں سے دیکھا وہاں سے وہاں سے انہوں نے قون کر آیا گھر کے لیے گھر میں سب سونے کے لیے تیار ہو کہ نہ بجگے سے کھانا کھا کے چندھیر کا محصم ہے جلدی کھا لیتے ہیں تو اس وقت سے اب پھر پون کر آیا تب وہاں سے انہوں نے بھاں سے انہوں نے جا کے گاڑی لگی بلائی ایسا اسی بات ہوگی ہمارے باتتیجے بھی اور ہمارے باتتیجے بڑا باتتیجے بڑا باتتیجے تب وہ گاڑی لے گے گئے اس کے ساتھ میں لاریندر کی گاڑی تھی دلوار شنگ راوات کی لڑکی تب وہ سیدھا محال آئے یہاں پہ 9.30 پوڑے دس بجے پہنچے یہاں پہ ہمارے گاڑ پہ انہوں نے آواز ماری تو ہم نے سوڑا نہیں اور اس کے بعد وہ سیدھا ابجلگر نکلے بولا یہ جاتا حالات خراب ہو رہی تو اس کے بعد سیدھا ابجلگر لے گئے تو ابجلگر جانے کے بعد اس کی بولا ڈاکٹر نے منا کر دیا بولا اسے وہاں نہیں جاؤ تو کانسی پور اور اس لڑکے نے کون کرا صبح میں اور بولا سوڑتا اس ہسپٹل لے جاؤ کانسی پور اس کے بعد سوڑتا میں لے گئے تو اسے بہار ہی گلایا تھا میڈم کو بھی ڈاکٹر کو کون کرا جا ہمارے لیے لڑکہ ہے اسے دیکھو ہے نہیں تب اس نے ڈاکٹر نے منا کر دیا اس کے بعد وہاں پہ لائے دو بجے دو بجے آیا کوہرہ دھوندہ اندھیرہ ایسے چھار کتا پوچھو اس بجے سے ٹائم لگ گیا رستے نے لڑکے میں دم تو اب بندیواغ کو سوڑنا دیا بندیواغ کو دے دیا یہاں سے آپ جلگر والے آرکے ہیں اور تھانے کے بھی آگیا انہوں نے تھانے والے کو کون کر دیا آن موسیقا